موسیقی 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 لاہور آرٹس کونسل ہر ایونٹ کو اپنی طرح سے کرتا ہے بہت خوبصورتی سے مجھے بہت خوشی ہے اس دفعہ یہ انٹرنیشنل وومن ڈے پر ہم نے ایک بلکل نئی چیز کریئٹ کی ہے ایک ایگزیبیشن کریئٹ کی ہے کیوریٹ کی ہے جس میں پاکستان کی ٹاپ کی سکسٹی خواتین کے اس میں پورٹریٹس شامل ہیں اور وہ بھی سپیشلی آرٹس سے ریلیٹڈ فیلڈ کے لوگ ہیں جس میں لٹریچر ہے آرٹ فائن آرٹس ہے ڈانس ہے موسیق ہے ایکٹنگ ہے ناول نگاری ہے تو آپ پوری ایگزیبیشن کو دیکھیں میں خود دیکھ کر میں نے ہی اس میں سارا کیوریٹ کروایی ہے تو اتنی خوشی ہوئی ہے کہ ہماری خواتین اتنی کریئٹیو ہیں اور اتنا پارٹیسپیٹ کی ہے پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے پاکستان کو سٹرانگ بنانے کے لیے پاکستان کو آرٹسٹیکلی ٹرپ پر لانے کے لیے ایک ایک خاتون کو آپ دیکھ لیں سکسٹی بلکہ جو یہ سکسٹی ہیں اس کے بعد بھی اتنی خواتین ہیں سو انشاءاللہ اس میں ہم نیکسٹیئر اور سکسٹی خواتین کو شامل کریں گے اور اس سے ثابت ہو دائے کہ ہمارا پاکستان کتنا ہمارا مستقبل کتنا روشن ہے اگر خواتین اتنا پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں تو مردوں نے بھی سوچنا کتنا کی ہوگا یہ تو گنتی کی عورتیں ہیں وہ انگنت عورتیں ان کی یاد یہ اجاگر کرتی ہیں جو ہمارے گھروں میں ہمارے ادگرد صدیوں سے چلی آ رہی ہیں جن کی کہانی لکھی تو نہیں گئی کئی دفعہ بنی گئی کئی دفعہ مسالوں میں پیسی گئی کئی دفعہ انہوں نے اپنا اظہار کھانے کے ٹیبل پہ کیا یا دستر خان پہ کیا اور وہ کہانی جو ہے اب جب ویسٹ میں یا کہیں اور آتی ہے تو آپ کو ایک دم خیال آ جاتا ہے کہ اوہو میری کہانی کدھر گئی تو میں تو اپنے بچوں کو بچہز آئی مین ہمارے جتنے چھوٹی اس کو کہوں گی کہ یہ کھانیے سمیٹ لے اس سے پہلے کہ آج ہمیں معلوم ہوا کہ ہجاب انتیازا لیتا آج جو تھی she was also the first woman to fly too late but never too late that is all I'll say یہ ایکسیبیشن اس لیے لگائی گئی تھی کہ بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہیں ہم کچھ کچھ بھول گئے ہیں جنہوں نے ہمارے آرٹ اور کلچر کو بہت سینچا بہت پیار سے اس کو بڑا کیا اور بہت گہرا تعلق ہے تو لاہور آرٹس کاؤنسل نے یہ سوچا کہ ان خواتین کو اس وقت یہاں پہ چھپن تصویریں ہیں ان خواتین کی تصویریں یہاں آویزہ کریں اور نوجوانوں کو بلائیں ہم نے تمام یونیورسٹیز کی بچے بچیوں کو یہاں دعوت دی کہ آپ آکے ان کو دیکھیں چلیں میڈم نور جہاں کو سب جانتے ہیں لیکن زہدہ پربین کو کون جانتا ہے تو لوگ بھول گئے ہیں تو اس لیے ہم نے گریٹس کو یہ ایک ٹیبیوٹ پیش کیا ہے اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اب یہ ایکسیبیشن جو ہوگی یہ آرکائیول ہوگی ہر سال ہوگی اگلے سال اس میں اور نام ایڈ کیے جائیں گے اور یہ بڑھتی جائے گی اور یہ ٹیبلنگ ایکسیبیشن ہوگی یہ لاہور آس کونسل ہمرا نے اس کا انتظام کیا تھا اور یہ اتنا خوبصورت پرگرام گیا ہے اتنا کامیاب رہا ہے کہ میں رشک ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی بڑی شخصیات خواتین میں جنہوں نے اپنی فیلم میں نام پیدا کیا تاریخ میں اپنے نام سنیری حروف سے لکھایا آج ہم ان کو ایک جگہ پر صاحب جہاں پر کٹھا دیکھ رہے ہیں کہ یہ اصلاح عورت کے بغیر تو یہ معاشرہ ناممکن ہے عورت ہر روپ میں بیوی کے بیٹی کے دوست کے ہر روپ میں عورت کا ایک اپنا مقام ہے اور یوں عورت کو اتنام جو ہے ہمیں دینا ہم سب کا اخلاقی فرض ہے عبادت ہے ہمیں وہ کہتے ہیں کہ عورت دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کے بغیر گزاران نہیں ہے یہ تو زندگی کا تسلسل ہے جس تسلسل کو معاشرہ نہ مانتا ہے نہ سوچتا ہے نہ دیکھتا ہے کمال کی بات ہے کہ اختیار اور طاقت میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ صرف دو قدم نہیں اٹھتے زندگی میں چار قدم اٹھتے ہیں اور صرف دو قدم ہوں گے تو ادھورے ہوں گے اور ادھوری زندگی گزارنا پتا نہیں کیوں پسند آپ لوگ ہیں نوجوان جن کو میں کہتی ہوں کہ میرے ماضی اور حال دونوں کو آپ کے ہاتھ میں دیتی ہوں کہ اس کو مستقبل تک لے جائیے گا میں قبل از مسیح کی اس نسل سے ہوں جس نے خوش پاکستان روادار پاکستان برداشت کا پاکستان دیکھا ہم غریب تھے مگر سر اٹھا کے چلتے تھے اقبال کو جنہ کو اور فیض کو یاد کر لیے اور سر اٹھا کے چلیے گا دل کے افسان نگاہوں کی زبان تک پہنچے یہ ایسی خاتون ہے جو ہمارے لئے بہت بڑی انسپریشن ہے بلکہ ہمارے لئے نہیں مجھے لگتا ہے کہ عالمی دن ہے تو ہر جو ورلڈ میں ویمن ہیں ان سب کے لئے یہ ایک بہت بڑی انسپریشن ہے اور آج کے دن کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر عورت کو ماں بیٹی سے ہٹھ کے ایک اپنی ہستی کو اپنی ذات کو دیکھنا چاہیے اور اپنے لئے ورک کرنا چاہیے اپنے آپ کو امپاور کرنا چاہیے کیونکہ یہ آج کی جو عورت ہے وہ کل کی ماں ہوگی تو آج اچھا ہوگا تو ان کا مستقبل بھی اچھا ہوگا بہت اچھی ہے ہوا تین ڈے کی حوالے سے بھی ہے اور یہ جو مسوری اور فن و عدب کے حلوالے سے ہے یہ میں گلتی ہوں کہ میں پریشیئٹ کرتی ہوں الحمدرارٹس کونسل کو کہ انہوں نے ہر ایونٹ پہ ہر اچھے موقع پہ انہوں نے ہر چیز میں پیدا کرنے کے لئے ایکزیبیشن بھی لگاتے ہیں مختلف قسم کے کھیل ہوتے ہیں پلیز ہوتے ہیں تو آج ہم جب آئے ہیں تو میں نے باز ہوگا ایسی ایسی لیڈیز کو بھی دیکھا ہے مزید اتنی پرانی پرانی لیڈیز ہیں جن کو ہم لوگ نہیں جانتے تھے ان کا کتابوں میں بھی میں نے نہیں ذکر پڑا تو آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اتنے اچھے ایونٹ پہ ہم لوگ کوکومنٹی کے حوالے سے یہاں آئے ہیں تو جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ الحمراہ آرٹ گیلری میں بہت سی مشہور شخصیات کی تصاویر عویزہ تھی تقریب میں موجود شرکہ نے بھی اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا اسی کے ساتھ اپنی میزبان ہادیہ ستار کو دیجئے اجازت اللہ حافظ